کہ مسنگ پرسنگ کے کیا آپ کا ان کو لس بھی دی یہی ہمیں مسعود جن جوا کے جانب سے بھی لس ملی تھی وہ ہم نے ان کو دی وہ ریکارڈ میرے پاس سارا موجود ہے انہوں نے ہمیں تین قسم کے جوابات دی ہے وہ کیا تھے؟ ایک یہ کہ جی ہم نے جی آپ کے جو لس دی ہیں ان میں سے ہم نے پتا کیا کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گھروں سے غائب ہوئے ہیں اور ہمیں شک ہے کہ وہ خود جہاد میں ملک سے باہر چلے گئے ہیں ہم ان کا پتا کرنے کے کوشش کر رہے ہیں ٹھیک دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کچھ ایسے نام ہے جن کے پتے درست نہیں ہیں جنہیں ہم ٹریس نے کہا ہے کچھ نام انہوں نے کہا ہے جو جیل میں پڑے ہیں اور مزید انہوں نے کہا ہے جن کا ہمیں پتا نہیں لگ رہا اس پہ ہم نے شک کیا ہم نے کہا کہ یہ آپ کے انٹلیجنس کے لوگوں نے اٹھائے ہوں گے یا کچھ ہوگا لوگوں نے کہا کہ ہم انٹلیجنس کے لوگوں نے اٹھائے ہوں گے آج بھی سپریم کورٹ کے سامنے یہی مسئلہ ہے کہ اگر کچھ لوگ گئے ہیں خاص طرح سے جیل سے گئے ہیں کہ گھروں سے تو نہیں گئے جیل سے تو جا نہیں سکتے جب تک اب ان کو کون لے کر گیا یہ معلوم کرنے کے بدلیا کوشش کر رہی ہے اب میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ اس سوال کے جواب دینے کے لیے مجھے آپ کو گونتر نامہ بے لے جانا پڑے گا میں نے کیوں کہا یہ ٹھیک ایک پڑی عجیب سا بیان دیا میں نے آپ کہیں گے کہ آج آپ ہم تو اس ملکے بات کر رہے ہیں آپ گونتر نامہ بے کی بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ٹیرورزم جو اس ملک کے لیے اب ایک مشکل بنی ہوئی ہے اس کو میٹ کرنا آج آسان کام نہیں ہے ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو ہمیں اپنے ان اداروں کو جو ٹیرورزم کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس قسم کی باتیں ہم بعض دفعہ بلوچستان سے سنتے ہیں جہاں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے ان کو ہمیں ایک تھوڑا سا موقع دینا پڑے گا نہیں آپ کیا کہتے ہیں یہاں اس ملک میں ایک قانون مجود ہے آئین مجود ہے اگر آپ ہیومن رائٹس کے جو اتنے بڑے لوگ ہیں وہ بھی اس بات کہتے ہیں جو ان کو موقع دینا ہوگا تو وہ آلڈی تو کسی بندے کو غائب کر دیتے ہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہمیں قانون بنانا پڑے گا جس میں ان کو گنجائش دینی پڑے گی کہ آپ تفتیش کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے پاس رکھ سکیں جب تک ہم ان کو یہ موقع نہیں دیں گے بدقسمتی سے اس قسم کی شاید کاروائیاں ہوتی رہیں گی میں آپ کو اس کمی کا ذکر کر رہا ہوں جس کی بناہ پر یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوچ نکھار کے نہیں کی اور غور و فکر نہیں کیا کہ جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ایسا قانون بنا کے ان اداروں کے حوالے کرے اب اسی قسم کے قانون بنا کے انہوں نے کچھ عرصہ قبل کچھ ہوا تھا کہ جب پہلے تو ہوتا تھا کہ چند دن کا ریمانٹ پہ آپ لے سکتے ہیں پھر کچھ ایک آئین بھی بنا تھا مشرف صاحب کے دور میں کچھ لاؤز بھی بنے تھے کہ آپ اس کے جو ڈریشن تھی وہ بڑھا دی گئی تھی کہ چند ماہ تک آپ ان کو کسٹڈی میں رکھ سکتے ہیں وہ تو میرا الڈی مجود ہیں تھوڑا سارا پیرٹ دیا اور پھر ساتھ ان کے جو ڈریشن ریویو کے لیے رکھا ہوا ہے اب دوبارہ قانون کی ترمیم کے لیے آیا ہے میں کہوں گا کہ ان کے ڈیل کرنے کے لیے بہتر قانون اور ایسا قانون جس میں انٹیلیجنس والے صحیح طریقے سے ان لوگوں تک پہنچ سکیں اب آپ کے ہمیشہ سوال پوچھتے جاتا ہے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا کیا اگر ان کو ٹائم دے دیتے ہیں وہ کسٹڈی میں لے لیتے ہیں کسی آدمی کو آگیا ہے جوڈیشن ریویو کا رائٹ اس کو ملنا چاہیے بڑا مشکل سا یہ مرحلہ ہے بالکل رائٹ ملنا چاہیے ایک طرف اس کا رائٹ ہے ایک طرف ریاست کی اور تمام شہریوں کی بچت کا رائٹ ہے اب ان دونوں کے درمیان ہمیں راستہ تلاش کرنا پڑے گا اس میں تو اپنی ورن کے اوپر کوئی چیز کو بھی اٹھا لے گا غائب کر دے گا اگر آپ بالکل ریاست کے اداروں کو یہ رائٹ دے دیں گے تو جوڈیشن ریویو within the limits of law اگر دیں گے تو پھر ممکن ہے کہ گنجائش بن جائے کوئی law ایسا بنا دیا جائے جس میں کوئی نہ کوئی گنجائش یہ ہوں ان معاملات کو پہنچنے کے لیے یہ اب قانون دوبارہ آیا ہوا ہے اور میرا خیال ہے پارلیمنٹری کمیٹی فور law کے سامنے پیش ہونے والے ہیں اچھے میں یہاں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ ایک پولیٹیکل شخصیت بھی ہیں مشرف صاحب کے دور میں نائن الیون کے بعد جو فیصلہ کیا گیا وار آن ٹیرر میں شامل ہونے کا کیا پاکستان کی جو جنگ تھی جو بلکہ بیسیکلی امریکہ کی جنگ تھی جو پاکستان نے خود سے آن کی کیا یہ پرسیپشن یا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا جس کی وجہ سے آج ہم ٹیرورزم کا شکار ہیں اور اگر ہم یہ فیصلہ آج تبدیل کر دیں امریکنز کی جھولی سے باہر آ جائیں ان کی جو لائن ہے ان کی جو وار ہے اس کو ٹو نہ کریں تو پاکستان بہتر ہو سکتا پہلے پورشن کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں دوسرے پورشن کا جواب ابھی دیتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پالیسی کو ریو کریں جس پالیسی کو اڈاپٹ کیا گیا تھا نو گیارہ کے بعد اور ریویو ہر قومیں اپنے وقت کے ساتھ گزرنے کے بعد کرتی ہیں امریکہ بھی افغانستان کے وار کے متعلق اب ریویو کرنے پر مجبور ہو چکا ہوا ہے ہمیں بھی ریویو کرنے کی جائش آ گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس جانب کچھ تھوڑی ساری پیش رفت ہوئی ہے کہ ہم تالبان سے گفتو کرنا چاہتے ہیں اور تالبان کے جانب ہم بھی ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ریویو تو لازمی ہے اب یہ کہ نو گیارہ کے بعد فیصلہ درست تھا یا نہیں میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ فیصلہ درست تھا لیکن اس فیصلے کے لیے جو کڑ پرو کو ہونے چاہیے تھے جو اس کی منیجمنٹ ہونی چاہیے تھے وہ کمزور تھے بکٹی صاحب کا قتل جامعہ حفظہ کے واقعات اسی کے کانٹیکس میں چلتے ہیں کیا پھر اگر وہ فیصلہ درست تھا تو یہ جو فیصلے ہوئے تھے جامعہ حفظہ کا جو تھا آپریشن اور بکٹی صاحب کا جو مرڈر کیا گیا وہ درست تھے یہ نو گیارہ سے بکٹی صاحب کا کوئی تعلق نہیں نہیں جو اس کانٹیکس میں جو واقعات چلتے آئے پھر آگے چل کے بکٹی صاحب جس وار آن ٹیرر میں چلا گیا وہ امریکن پریشر یہاں جو ڈیویلپ ہوا اسی سے پھر یہ چیزیں آگے نکلیں نا پاکستان کے اندر نہیں بکٹی کا معاملہ بکٹی حفظہ والی معاملے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق اس واقعات کے ساتھ ہے بکٹی کے لہتا معاملہ ہے کون ذمہ دار ہے کیا ذمہ دار ہے وہ تحقیق ہوگی تو پتہ لگے گا مسجد لالماسجد کا جاتا تعلق ہے وہاں وہ دہشتگردی کی ایک کڑی کا حصہ ہے اور وہ نو گیارے کے بعد کے واقعات کی بات ہے لیکن آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جس وقت لالماسجد سے بہت ساری کاربائیوں ہو رہی تھی تو میڈیا اور عوام کی جانبی سے بے حد تباہ تھا کہ یہ حکومت کی رٹ کہاں چلی گئی ہے یہ اگر ہم اسے تھوڑا سا لنگر آن کر دیتی اس وقت کی گورنمنٹ بہت ساری طالبات بہت سارے بچے مرنے سے بچ جاتے ہیں اب یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ آپ نے اب سوال تبدیل کر دیا نا کہ کیا اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا پہلے تو مجھے تاثر یہ ملا میں دونوں پوائنٹ سے بات کر رہا ہوں آپ اگر تو یہ کہیں کہ یہ طریقہ کاردرست نہیں تھا کوئی اور طریقہ پنانا چاہیے تھا اس میں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ذہر میں کیا طریقے تھے لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں کہ کرنا ہی کچھ نہیں چاہیے تھا اور اسی طرح رہنے دینا چاہیے تھا تو شاید میں آپ سے اتفاق نہیں کرنا ایک چھوٹا سا بریک لے ناظرین وقت ہو آیا پھر ایک چھوٹے سا بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے ملتے ہیں آپ کے ساتھ بریک کے بعد